اگر آپ کو گول گلے بنانا مشکل لگتا ہے تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لیے اس ویڈیو میں بہت ہی آسان طریقے سے گول گلے کو کٹنگ کرنا اور اس کے بعد اس کو سلائی کرنا بہت ہی آسان طریقے سے بتایا گیا ہے تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ السلام علیکم کیسے ہو آپ سب یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے لی ہے ایپ پیپر پٹی اور اس کو فول کریں گے ہم آپ انچی سٹیپ سے دیکھ سکتے ہیں چار انچ سے تھوڑا سے زیادہ اس کو فول کیا ہے اب آپ نے یہاں پہ اوپر لائن لگا کے برابر کرنا ہے اگر اوپر نیک کٹنگ ہوا ہے تو اگر اوپر صحیح ہے تو پھر اوپر سیدھی لائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اس کی لیں گے چڑائی چڑائی اپنے جتنی رکھنی ہے اتنی ہوگی ہم نے تین سے دو پوائنٹ زیادہ رکھی ہے اور پھر گہرائی جو ہے چینج رکھی ہے اور یہ جو میئر میٹ ہم نے رکھی ہے یہ میڈیم سائز کی ہے جو ریڈی میٹ ڈریسز آتے ہیں ان میں جو میڈیم سائز ہوتا ہے اس میں اس سائز کا نیک بنا ہوتا ہے تو گلائی کرنے کے لیے آپ کوئی بھی ڈیش لے لیں پلیٹ لے لیں جو بھی یہاں پہ پوری آئے اس طرح سے کہ اوپر وائل لائن اور نیچے وائل لائن کو ٹچ کریں تو پھر یہاں پہ رکھ کے تو اس کو گلائی کی شیف دے دیں گے اور پھر اس کی کریں گے گٹنگ اب درمیان والی جو گلائی کی لائن ہے وہ تو لگ چکی ہے اب سائز پر جو کٹنگ کرنی ہے اس کے لیے ہم لگائیں گے نشان اس طرح سے انٹی شیف کو اوپر والی گلائی کی شیف میں جو لائن ہے اس کے ساتھ رکھتے جائیں گے اور نیچے کی طرف لگاتے جائیں گے نشان اور پھر اس کو بھی گلائی کی شیف دے دیں گے اس طرح سے ان نشانوں کو ملائیں گے تو یہاں پہ گلائی کی شیف بن جائے گی اب اس کی کریں گے کٹنگ تو اوپر سے برابر کریں گے پہلے اور پھر جو بڑا نیک ہے مطلب باہر والی لائن ہے اس کو پہلے کٹ کریں گے اس طرح سے اور پھر جو اندر والی کٹنگ ہے وہ کر لیں گے اور ڈیس سے ہم نے یہ گلائی کی شیپ بنائی تھی تو یہ ریکھیں اس کو جب اوپن کریں گے تو یہ کتنا نیٹلی اور بلکل بہت ہی اچھا کٹنگ ہوا ہے ہمارا گول نیک اس کے بعد جس کپڑے پہ ہم نے پیپر پٹی کو لگانا ہے وہ لیں گے یہاں پہ ہم نے رف کپڑا لیا ہے اس پہ ہم نے اس کو اس طرح سے رکھا ہے لمبائی میں ہم نے نیک کو رکھا ہے اور جو پیپر پٹی تھی وہ بھی ہم نے لمبائی ملی ہے اس کو پریس کر کے اچھی طرح سے جب کھا لیں گے اور پھر سائیڈ پہ ہاف اندھ سا کپڑا چھوڑ کے اس کی اس طرح سے کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اس کو لگائیں گے سلائی اب یہاں پہ آپ گم بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کو سلائی لگائیں گے لگا لینا زیادہ بہتر ہے اس کپڑے کو اس طرح سے فول کرتے جائیں گے اور سلائی لگا لیں گے آپ چاہیں تو اس کو پہلے پریس کر کے بھی گلائی کی شیپ دے کے اور پھر اس کے اوپر سلائی لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کی سلائی لگا کے سلائی لگا لنے کے بعد اب جو ایکسٹرہ کپڑا ہے اس میں اس کو کر دیں گے کٹنگ تو کچھ اس طرح سے سلائی کے ساتھ ساتھ بلکل ساتھ نہ ہو کہ یہ نہ ہو کہ سلائی بھی کٹے جو ایکسٹرہ کپڑا ہے صرف اس کو اندر سے اس طرح سے کٹ کر دیں گے اس طرح سے ہمارا گلہ نیٹ بنے گا اس طرح سے اس کو کٹ کر کے ٹھیک کر لیں گے اب اس کو کریں گے فولڈ تو الٹی طرف اس کو فولڈ کر کے اس طرح اب یہاں پہ اوپر سے یہ جو پیپر پٹی کے ایجز ہیں اوپر سے ان کو برابر کریں گے اور نیچے سے نیک جو ہے وہ آٹومیٹکلی برابر ہو جائے گا اوپر والی کنارے برابر کریں گے تو اب اس کو درمیان میں ہم پریس کر لیں گے کہ ہم ہمیں یہ تیہ چاہیے جو درمیان میں بنیں گے اب یہاں پہ اوپر سے جو ایکسٹرہ کپڑا ہے اس کو کٹ کر دیں گے اور یہاں پہ کٹ لگا لیں گے اس طرح سے اب جس کمیز پہ ہم نے یہ نیک لگانا ہے اس کو لیں گے اس پہ بھی ہم نے درمیان میں لائن تیہ بنا لی ہوئی ہے اس لئے وہ لائن نظر آ لی ہے اب یہاں پہ آپ چاہیں تو اس یہاں پہ ایک اور کٹ لگا سکتے ہیں کہ نیچے والا کپڑا نظر آئی نیچے والی لائن نظر آئی تو آپ کا جو نیک ہے وہ بلکل درمیان میں لگے اس طرح سے یہاں پہ اس کو سیٹ کریں گے اگر آپ کو پھر بھی مشکل لگ رہا ہے تو آپ ایک چاک لیں اور درمیان والی جو لائن ہے اس پہ نشان لگا لیں اور اس طرح سے پھر یہ نظر آئے گا اور اس پہ کام کرنا اور ایزی ہو جائے گا اب یہاں پہ پین اپ بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے کیا پینز لگا لی ہیں کہ ہمارا جو نیک ہے وہ بلکل ہلے گا نہیں پھر اب یہاں پہ درمیان میں سلائی لگائیں گے اور سلائی بلکل اینڈ تک نہیں لگانی یہ دیکھیں یہاں تک بلکل ہاف ان سے بھی پیچھے تھا تو ہم نے سلائی کو نکال دیا اب یہاں پہ پکی کر کے سلائی کو شروع کریں گے ایک سائٹ سے اور کپڑے کو برابر کرتے جائیں گے کہ کپڑا جو ہے وہ فسلنے والا تھا تو اس کو سیٹ کر کے مطلب جو آپ کا نیک ہے وہ بلکل درمیان میں نیٹلی لگنا چاہیے اس لئے بار بار کپڑے کو سیٹ کرتے رہیں اور اس طرح یہ دیکھیں سلائی لگانے سے پہلے ایک دفعہ سیٹ کر لیں پھر ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر اس طرح سے سلائی لگا لیں اب اس کو نکالیں گے تو پہلے تو نکالیں گے اس کی پنس پنس نکالنے کے بعد اب اس کی کریں گے کٹنگ تو یہاں پہ سنگل فوٹ جتنا جسے ہم پیر پیر کے کپڑا کہتے ہیں اتنا کپڑا چھوڑ کے اس کی ساتھ اس طرح سے کٹنگ کریں گے تو یہ ہو چکی ہے اس کی کٹنگ اب اس میں کٹ لگائیں گے گلائی کی جو شیپ ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے اور اس کو فول کریں گے اندر کی طرف اب اس کو یہاں پہ پریس کر لیں گے کہ ہمارا جو نیک ہے وہ نیٹلی ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو پریس کیا تو یہ ہمارا جو نیک ہے وہ نیٹلی ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی سیمپل طریقے سے ہم نے اس کو بہت ہی آسان بنا کے تو سریچ کر کے آپ کو دکھایا ہے اب یہاں پہ کریں کہ اس کی ترپائی تو ترپائی کے لیے سب سے پہلے گیرہ کر چھپائیں گے اس کے بعد نیچے سے دو تین ٹانکیں نیچے سے دھاگیں اور دو تین اوپر سے ہم زیادہ لے سکتے ہیں اس طرح کرتے ہوئے پورے نیک کی ترپائی کر لیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا کپڑا نیچے سے اور پھر اوپر سے لے کے تو اس کی ترپائی کر رہے ہیں ہم اور یہاں پہ ہم نے سپیڈ کو تیز کیا کہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہو تو پورے نیک کو اس طرح سے ہم اس کی ترپائی کر کے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو مل جائے اس طرح سے سیمپل سٹیچنگ بھی ہوگی اور ڈیزائنگ بھی ہوگی میری چینل پر ڈیزائنگ میں پہلے بہت سی ویڈیو لگا چکی ہوں اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں اور اس طرح سے سیمپل سٹیچنگ کی بھی اب ویڈیوز آتی رہیں گی تو اس طرح سے یہ دیکھیں گول نیک بہت ہی ایزی طریقے سے ہم نے ایک ڈش رکھ کے تو اس کو بنایا ہے تو اب اس کے بعد بیک گلے کی ہم کٹنگ کریں گے تو یہاں پہ اوپر سے کندے کو برابر کر کے بلکل ساتھ اس کے اس طرح سے رکھیں گے اور اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اگر آپ کو اس طرح سے کٹنگ کرنا مشکل لگ رہا ہے تو آپ پہلے لگا لیں اس کو نشان چاہ کی مدد سے اس کو نشان لگا کے گھلائی کی شیف دیں گے اور پھر اس کی کر لیں گے کٹنگ ہم نے یہاں پہ گھرائی زیادہ رکھی ہے نارمل جو کہای ہوتی ہے وہ اڑائی انس ہوتی ہے اور چڑھائی آپ نے جتنا آپ نے فرنٹ گلے کی چڑھائی رکھی تھی سیم اتنی ہی بیک گلے کی چڑھائی رکھیں گے تو یہ اس کی چڑھائی لمبائی ہو گئی اب اس کو کریں گے سائٹ پہ اب بیک گلے پہ لگانے کے لیے ہم ریپٹی کریں گے جس کو اسطر بھی کہتے ہیں کپڑے کو ہم نے برابر کیا مطلب پریس کر کے نیٹ کیا اب اس کو اس طرح سے فول کریں گے جیسے چکور کے دو کونے پکڑ کے ان کو ترچہ کر دیتے ہیں اس طرح سے اس کو ریپٹی بھی کہتے ہیں اس کو اسطر بھی کہتے ہیں اور اس کو لگانے کے بھی بیک گلہ بنانے کے کافی زیادہ طریقے ہیں لیکن اس ویڈیو میں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ بہت ہی آسان اور نیٹ بن جانے والا ہے تو یہاں پہ اس کی دو کپڑے جو ہیں ان کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے تیہ اس کی ڈبل ہو چکی ہے تو اس کی کٹنگ ہوگی لمبائی آپ اندازاً اتنی رکھ لیں کہ آپ کے بیک گلے پہ پوری آ جائے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں 3x4 جتنی ایک ان سے دو پوائنٹ جو ہے وہ کم ہے اتنی ہم نے اس کی چڑائی رکھی اب چلتے ہیں مشین پہ ہم نے کمیز کے اوپر والی نیٹ والی سائٹ پہ اس کو رکھا ہے اور یہاں پہ سلائی لگائیں گے اب جو اوپر جو پٹی لگا رہے ہیں اس کی جو اوپن سائٹ ہے جو کھلی ہوئی سائٹ ہے وہ اندر کی طرف ہے اور بائی والی سائٹ جو ہے وہ بند ہے اب یہاں پہ گلائی کی شیپ میں اس پٹی کو رکھتے جائیں گے کسی بھی کپڑے کو کھینچنا بلکل بھی نہیں ہے اور اس پہ سلائی لگا کے گلائی کی شیپ میں اس کو کمپلیٹ کریں گے اس طرح سے یہ مؤثر ہم نے لگا لی ہے اب یہاں پہ اس کو کٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اثرہ لگ چکی ہے اب یہاں پہ اس کو فول کریں گے جو باہر والی جگہ تھی اس کو اندر کیا یہ دیکھیں سارے کپڑے ایک طرف کر کے ان کے اوپر سائٹ لگائیں گے اب یہاں پہ جو ہم نے ایکسٹرہ کپڑا لگایا تھا اس کے اوپر سائٹ لگ رہی ہے جو کمیز والا کپڑا ہے اس کے اوپر سائٹ نہیں لگ رہی کپڑے کی ساری تہیں برابر کر کے ایک دوسرے کے اوپر اور پھر اس کے اوپر یہاں پہ سلائی لگائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے کندے فرنٹ سائڈ سے اس کے کندے کو اٹیج کریں گے یہ دیکھیں سلائی اب فرنٹ سائڈ کی جو ہم نے نیک ریڈی کیا تھا اس کو رکھیں گے یہاں پہ اس طرح سے کمیز کے اوپر رکھیں گے جو ایکسٹرہ کپڑا ہے اس کو ایکسٹرہ ہی رہنے دیں گے یہاں پہ ہم نے کندے کو برابر کیا یہاں پہ اب ہاف انچ ہم نے کپڑا ایکسٹرہ رکھا ہوتا ہے کندے کے اندر کرنے کے لئے تو یہاں پہ ہاف انچ پکا کر کے ہم نے سلائی کو شروع کیا پھر اوپر یہاں پہ برابر کر کے نیک کو اس طرح سے اٹیج کریں گے اور یہ ایکسٹرہ کپڑا ہم نے ا hears لگائی تھی اس کو نیک کے اوپر کی طرف کر کے تو اس کے اوپر یہاں پہ اس طرح سلائی لگائیں گے اور یہاں پہ پکا بھی ضرور کریں گے اب جو دوسرا نیک ہے دوسری سائیڈ ہے کندے کی اس کو یہاں پہ برابر کر کے تو جو اثر والا کپڑا ہے اس کو یہاں پہ اور اثر والے کپڑے کو اس کے اوپر فول کریں گے دونوں طرف سے ہم نے اوپر کی طرف فول کیا اور اس کو جب ہم کھولیں گے تو آپ دیکھے گا کہ بہت ہی نیٹلی ہمارا جو کندہ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا یہ کٹ کیا درمیان سے بھی کٹ کیا اب اس کو کرتے ہیں اوپن یہ دیکھیں اب یہاں پہ کوئی بھی دھاگا کوئی بھی کپڑا یہاں پہ کندے سے بائی نہیں آئے گا سارے کپڑے کو ہم نے نیٹلی اندر کی طرف ریڈی کر دیا ہے اب اس کو ترپائی کر لیں گے اور بیک گلا بھی ہمارا پھر ریڈی ہو جائے گا اب چاہیں تو اس کو پریس کر کے اندر کی طرف ٹی بھی ٹھا لیں پہلے تو پھر اس کی ترپائی کریں یا اس کو آپ پین اپ بھی کر سکتے ہیں پین اپ کر کے بھی ہاتھ سے پکڑ کے تو اس کی ترپائی بہت ایزی لی ہو جائے گی ترپائی کرنے کے بعد یہ گلا جو ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے اور کرنے کے بعد بیل نوٹفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو میری ہار آنے والی نیو ویڈیو نیو ڈیزائن اور تو میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا رکھی کا بہت سا حیال اللہ حافظ موسیقی موسیقی